سلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر آج کی خبر بتانے سے پہلے ہمارے صبح ناظرین کو کرسمس کی بہت مبارک بات سچ نیوز کی ٹیم کی جانب سے تو آئی ناظرین بڑھتے ہیں آج کی خبر کی اور آج کی ہماری یہ خبر ہے نارزون ٹاسفوس کو لے کر نارزون ٹاسفوس نے ایک بھوتی مشہور معروف چور کو پکڑا ہے جن کا نام بھی بہت پیارا نام ہے جن کا نام ہے منتری شنکر وہ جو ہے ایک پیشے سے چور ہے جو گھروں میں چوریاں کیا کرتے تھے منتری شنکر کو ہی نہیں بلکہ پوری منتری شنکر کی ٹیم کو ٹاسفوس پولیس نے پکڑ لیا ہے اسی کے تعلق سے سیٹی کمیشنہ پولیس انجنی کمار صاحب نے آج ایک پریسیڈ منقید کی تو آئیے اس کی تمام تفصیلات ہم سناتے ہیں سیٹی کمیشنہ پولیس انجنی کمار کی زبانی موسیقی سب سے پہلے آپ سبھی کو کرسماس فیسٹیول کی شب کامنا ہے میری کرسماس ٹو آل مائی برادرز ان سیسٹرز آف ہیدر آباد لورڈ جیزس کرائیسٹ کا جو میسیج ہے لو افیکشن اور کمپیشن کا آج اس کا بہت زیادہ ریلیونس ہے ہمارے سوسائیٹی میں اور آج کے دن ویکنٹ ایک آدشی بھی ہے جس کے لیے ہمارے سیٹی پولیس کے طرف سے سبھی کو شبکان چلو آج کے دن ایک سکرپچر میں پدھو پران میں لکھا گیا ہے کہ بھگوان وشنو ایک راکشس کو مارنے کے لیے ایک نیا ویپن بنائے تھے تو ہر ایج میں جو سوسائیٹی کے کرمنلز ہوتے ہیں بیڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا نیا چیز بنانا پڑتا ہے اور آج موڈرن ایج میں سی سی ٹی وی کیمرہ پی ڈی ایکٹ شاید اسی طریقے کا ایک چیز ہے آج صبح ہمارے ڈی سی پی ٹاسک فورس رادہ کشن کے نیتریتب میں اور ان کے ساتھ پورے ٹاسک فورس مل کر موسٹ نوٹوریس کرمنل پروپرٹی افینڈر آف تیلنگانہ اسٹیٹ منتری شنکر اور ان کے تین اسوسییٹ کو اریسٹ کیے یہ بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن کے ہیلپ سے بھی ہوا اور جو باقی تین کرمنل ہیں عبدالل لطیف خان محمد ماجید محمد امتیاز احمد یہ لوگ راجکونڈا کمیشنر ایٹ اور ہیدر آباد کمیشنر ایٹ میں بہت سارے پروپرٹی افینڈر کیے منتری شنکر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں شاید ہیدر آباد ہی نہیں پورے تیلنگانہ کا یہ سب سے نوٹوریس پروپرٹی افینڈر ہے جس کا ایج ابھی 60 ہے رہنے والا محمود گڑا چلکل گڑا اور اس کا ایک city dossier criminal sheet بھی ہے number 1120 چلکل گڑا پولیس ٹیشن کا اس کے اوپر ابھی تک 250 house burglaries اور theft cases ہے اور جس میں 209 cases میں اس کو conviction بھی ہوا ہے 4 times پی دی ایکٹ میں یہ جیل گیا اور اس کے باقی جو اسو سیٹ ہیں عبدال لطیف خان son of سید رشید خان age 27 فلق نمہ کا رہنے والا ہے اور یہ اس کے پہلے 10 cases اس کے اوپر تھا محمد ماجید son of محمد صادق بھوانی نگر کا رہنے والا ہے اور ایک راوڑی شیٹر بھی ہے اور اس کے اوپر seven bodily offenses بھی ہیں اور یہ بھی پہلے ایک بار پی دی ایک میں بھوانی نگر پولیس چیشن کے طرف سے جیل گیا تھا محمد امتیاز احمد ایلیس ایمو son of محمد پاشا ویدیان نگر نلا کنٹا کا رہنے والا ہے اور یہ آٹوموبائل theft offender ہے اس کے پہلے 13 آٹوموبائل theft cases میں یہ arrest ہو چکا ہے اور اس کے اوپر بھی پی دی ایک پہلے تھا جو دسمبر چار کو یہ باہر جیل سے آیا منتری شنکر اور اس کے بعد یہ criminal گینگ مل کر ٹوٹل چھے cases کیے ہیں اتنے کم سمی میں جس میں بیگم پیٹ میں دو نالک کنٹا میں ایک کشائی گوڑا راج کنڈا میں ایک دو ونستلی پورم راج کنڈا میں ایک اور جو پروپرٹی سیزد ہوئے ہیں اس میں 12 لاک 9000 روپیز کیش سلور آرنمنٹ 500 گرام ایک یامہ موٹر سائیکل ایک ہونڈا ایک ٹیوہ موٹر سائیکل اور یہ crime کرنے کے لیے جو ٹولز ہیں آئرن روڈ سکرو ڈرائیور اس کی سب کی recovery ہوئی ہے منتری شنکر 1979 سے بہت جگہ crime کرتا رہا ہے اور بعد میں چار بار یہ پیڈی ایک تحت جیل میں بھی گیا اور اس کے باقی جو کلیغ ہے عبدال لطیف محمد ماجید امتیاز اس کے اوپر بھی کرتے تھے کون کون سے گھر میں inmates نہیں ہیں جس میں باہر سے lock لگا ہوا ہے اور رات کے وقت particularly ایک بجے سے لے کے چار بجے کی بیچ میں وہ lock break کر کے یہ لوگ house break کر کے theft کرتے تھے منتری شنکر کا کہنا تھا کہ کوئی lock نہیں ہے جس کو یہ 10 سے 15 دی سی پی ٹاسک فورس رادا کشن راو کے نیترطو میں پورا کام ہوا اور ان کے ساتھ ہمارے آفیسر کے ناگیشور راو انسپیکٹر آف پولیش ٹاسک فورس نور جون سب انسپیکٹر آفیسر جی راجش شیخ ریڈی کے شری کانت بی پرمیشور اور نور جون ٹاسک فورس کی پوری ٹیم نے یہ کام بہت بہت خوبی سے کیا جس کے لیے میں ان کو ہارٹی کانگریشولیشنز کہتا ہوں تینک یو ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیش کش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی